بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عمران خان صاحب کے یوٹرن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اللہ پیر خان صاحب مڑ گیا جائے ہاں اور بہت بڑا یوٹرن ہے اور ابھی اس کا میڈیا پہ بھی حلچہ نہیں مچی ہے لیکن ابھی مچ جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک بہت افسوسناک صورتحال ترکی اور شام میں ہے کہ وہاں پر زلزلے سے جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند کریں ان کی مغفرت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو خصوصا اللہ تعالیٰ ان آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانیوں سے بچائے گناہوں سے بچائے اور ہم سے راضی ہو یہ ہماری دعا بھی ہے اور اپنے آپ سے بھی ہماری تلقین ہے لوگوں سے بھی ہماری تلقین ہے کہ لگتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص اللہ تعالیٰ کوئی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کوئی عزمائش ہے وارننگ دینا چاہتے ہیں حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن بہرحال ہی ہمارے لئے ایک سبق آمود ہے کہ انسان کچھ بھی کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو بڑے گھومنٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے حفاظت فرمائے تو اس میں آپ نے ایک بات کی تھی مجھے کہ شام میں زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن اس وقت نام صرف ترکی کا چل رہا ہے تو اس کے کیا وجہ ہے تو زیادہ حق تو پھر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل شام پہلے بھی آفت زدہ ہے وہاں پر غربت بھی ہے وہ بھی برادر مسلم ملک ہے تو ترکی کا ہر کسی کو خیال آرہے لیکن شام کا کسی کو نہیں آرہا پھر وہی صورتحال ہے کہ جس طرح یہاں پر صلاح بایا تھا تو آپ کو حکومتی مشینری تو خال خالی نظر آئی ہوگی لیکن کام کرنے والے رفاع ادارہ ہی تھے خاص کر ملاؤں کا طبقہ تھا تو وہاں پر شام کے لئے پھر یہی داد رسی کا سامان کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کو وسیرہ بنائیں گے تو ہمارے جو مینس ٹیم میں جو بھی میڈیا ہے جو کچھ بھی کام کرنے والے جن کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بارہ صرف ترکی کا نام لے رہے ہیں میرے خیال میں ان کو اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے یا تو پھر ہماری کوئی پالیسی ایسی ہے فارن کہ شام کا ہم ذکر ہی نہیں کر رہے اصل بات وہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو نا تو لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں مفاد بھی اس کے ساتھ وابستہ نا ہونا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ہم کہہ رہے ہیں ترکی میں اتنے گھنٹوں بعد ایک اور تیارہ بھی جائے گا حالانکہ اس سے وہ ماشاءاللہ ترکی شام سے کافی زیادہ وہ ہے فنانشلی سٹرونگ ہے ہم شام کا نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر بھی کوئی اور نہ صوبائی گورنمنٹ کوئی بھی مطلب دوسرا بھی جو سوشل میڈیا ہمارا اس کے اوپر بھی صرف ترکی کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے تو بہرحال اب اس کے پیچھے فیکس کیا ہیں مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ اتنی سادہ بات ہے جو آپ نے بھی بات کیا کہ وہ کمزور ملک بڑا تاریخی ملک ہے اس وقت دنیا میں سب سے جو قدیم ملک ہے وہ ملک شام ہے حدیث میں اس بارے میں بہت جب دنیا میں فتنے چھا جائیں گے تو پھر یہ حکم ہے کہ آپ شام کا روح کریں وہ اثر زمین انبیاء ہے تو بہرحال اس کے طرف توجہ کی ضرورت ہے بہرحال ناظرین میں سے اگر کوئی اس چیز کے اوپر جانتا ہے تو وہ ضرور ہمیں مطلب وہ اس کا کوئی تاریخی کوئی لنگ کوئی چیز ہو تو وہ سینڈ کرے تاکہ ہم اس کے اوپر سرچ کر سکیں باقی دوسرا جو ہمارے سیاسی جو حالات ہیں خان صاحب وہ خان صاحبی وہ تو چلتا رہتا ہے تو یہ کیا ہوا ہے پھر وہ جو جذبہ حب الوطنی تھا آزادی کی تحریک تھی وہ پھر قائد آزم سانی نے تھوڑے سی وہ کر لیا ہے خان صاحب دو چیزوں سے بھاگ گیا ہے ایک تو یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چور ہیں امپورٹڈ ٹول ہے ملک دشمن ہیں غبدار ہیں درشتگرد ہیں تو اب جی آپ کو بتا ہے کہ آج ساتھ فروری کو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی ہاں جی لادلے کی نہیں تو نہیں 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 مجھے اب آپ پہ ایک اطراز ہیں وہ اطراز یہ ہے کہ پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے تو آپ پھر بھی چیخ رہے تھے کہ بھی وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اب جب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر ان کی تنکیت وہی تو میں کہہ رہا ہے یہ بندر کلہ بنا ہوئے ہیں ایک دن آپ کہہ جاتے ہیں جی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں خدارہ سمجھے نا بات کو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے تو خوشی ہے میں تو میری خیشی ہے کہ خانسہ بھی بیٹھیں وہاں پر اصل میں جب بیٹھیں تو بھی نہ تنکیت نہ کریں نہیں میں تنکیت نہ کریں میں خانسہ کو داد دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھیر اچھا انہوں نے کہا جی میں آنا اے پی سی میں اب وہ کہہ رہا ہے ہمیں نا کارڈ بھیجو اور خود وزیراعظم صاحب لے کر آئے سابق وزیراعظم کے گھر وہی سمجھ رہو نا کہ وہ کہاں جی ہمیں رسمی طور پر بلایا جائے پہلے میں آپ کو یہاں بھائے ایک بات کروں کہ جب انہوں نے پہلے معذرتیں پیش کی تھی اصل کیسر سامنے ایک ویڈیو بنائی انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ انہوں نے ہمارے بندے پکڑے ہوئے ہیں اچھا پھر اس وجہ سے پھر وہ یہ تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں وغیرہ اچھا پھر ان شوکت یوسف زی صاحب ہے ان کا ویڈیو پیغام آیا وہ کوئی اور وضاحتیں پیش کر رہے تھے کہ ہم اس لیے نہیں جانا چاہ رہے اچھا پھر اگلے دن کسی نے بات کیے کہ بھی افیشلی دعوت بھی نہیں آئی بلکہ وہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلے حالانکہ سے پہلے ہو کہتا ہے کہ ہمیں آیاد صاحبی سے یہ صاحب کیسر صاحب نے خود کا ہے تو یہ چیزیں بھی پیر ہوتی رہی ہیں پھر اگلی خان صاحبی ہے نا اچھا نہیں تو اب آئے ہیں تو پیچھے سے ڈنڈا ہوگا جی یہ پیکس کمیٹی کے بعد کیسے ہوتا ہے ایک تو ایک تو پھر جو مجھے سب سے بڑی آم چیز لگی وہ تھی جناب آئی ایم ایف کے حوالے سے وزیر خزانہ صاحب بریفنگ دیں گے اچھا چیف صاحب دیں گے سیکولٹی کے حوالے سے جن سے ہمارے سیکولٹی اداروں کے جو چیف صاحب ہیں دونوں تینوں چیف صاحب وہ سیکولٹی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے پارلیمنٹ اچھا پھر یہ پارلیمنٹ رو اس ہاؤس میں ہوگی یہ یہ جو آبو ایپی سی ہے پہلے یہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونی تھی خان صاحب نے کہا جی اتھے میری بڑی آم یادان ہے تو اتھو واپس نہیں وہ کہہ رہے تھے نا کہ ڈیری وہاں سے لے کر نکلے تھے نا اب دوبارہ ڈیری کے ساتھ وہ کہنا بھی ہونا مطلب کوئی چیزیں ہیں ڈیری میں لکھی ہوئی ڈیری یاد داشت ہوتی ہے پھر اس میں نہیں اچھا جی اب وہ کہنا جی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں پارلیمنٹ بڑا فورم ہے جی تو اس ہی اسطیفے کر گیا اتھے بیعکے ارام نناز کرنی ہے جی گنشن اور دیچنا کہ جی تین چیزیں اندر ڈسکس ہوئے گی معیشت تھے آئی ایم افتے تھے داشت کرتی تھے اب خان سب تینوں میں بیٹھیں گے میرے خیال ہے یہی ہے وہ خود جائیں گے نہیں خود تو نہیں جائیں گے جو ان کے ٹانگ کا مسئلہ ہے سفر نہیں کر سکتے ہاں جی وہ ٹانگ کا مسئلہ ہے اچھا یہاں پر نا ان کا ایک اور مفاد بھی اس سے وابستہ ہے اب وہ یہ ہے کہ یہاں پر ملٹری قیادت بھی ہوگی اور کوشش بسیار کے باوجود ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تو یہ میرے خلقے ہاں بھی یہاں ایک آغاز ہوگا رابطے کا کئی نہ کہیں سے بھئی ہم چلو دعا سلام کریں دعا سلام ہو جائے گی تو اس وجہ سے بھی کچھ انکرش شاید ہو سکتا خان سب خود بھی چلا جائے اور ٹانگ یہ دیکھو جی میں اچھا پھر دوسری چیز چلو یہ تو تھا ای پی سی کے حوالے سے بہرحال میں اس کے بعد بھی یہ کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ نیشنل جو کاز کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے جو اعتراض آتا ہے چاہے کسی بھی مذہبی حلقے کو ہیں دوسرے وہ وہاں مطلب یہ وہ فورا میند ہے ہم نے سامنے بیٹھ کے دوسرے کو کہو نا آپ یہ غلط کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو اس میں ایم کیم نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی آئیں گے بیٹھیں گے حالانکہ ایم کیم اس ٹائم احتجاج پر ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے دوسری جی خان صاحب نے کیا کیا جی انہوں نے کہا جی وہ جیل بھرو تحریک جو ہے نا اوہ تو میں کیا سی الیکشن نواز سے ایسے حران کن طور پر تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کے حوالے سے جیل بھرنے کے لیے رضاکار تلاش کیے جا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے ہاں جی وہ غل مڑ گئی جی انہوں نے کہا جی آپ نے شیخ رشید کو پکڑا آزم سواتی کو شباط گل یہ وہ آپ کو پکڑنے کا بڑا شوک ہے تو ہم جیلیں بھر دیں گے اب انہوں نے کل کہا جی نہیں نہیں بکڑ دکڑ کا معاملہ کیونکہ پیچھے میں مریم صاحبہ نے جو بات کی اورانا سناولہ ساتھ بیٹھے تھے موچنگو تاؤں لگا رہے تھے آو جی بنیں گا تو انہوں نے رات فورا نہیں بدل ہو نے کہا جی ہم تو جیلیں بھریں گے اگر نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو یعنی نوے دن وہ انتظار کریں گے آخری دن تک پچیس دن وہ کہہ رہا ہے پچیس دن تو گزر گیا نا جب سے یہ نہیں نہیں وہی میں بات کر رہا ہوں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دن تک انتظار کریں گے بھی شاید ان کو نوے نا انانوے دن تک انتظار کریں گے بھی شاید کل اللہ یہ سرح وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے تو اب یہ کہہ رہا ہے جی نوے دن میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ہم جیل بنے گا اچھا ایک اور چیز بھی یہ تو ملعب سیدھی سیدھی وہ اصل ہوا یہ کہ خان صاحب کے پاس چند وڈے گئے جی ان کے اپنے اچھا انا کہا جی تھوڑا جی اکل نال کم لو تو اسے اعلان کر دیتا زمنی الیکشن ہی چیسا کسا لڑا نا کون لڑے گا کمپین کون کرے گا کمپین کون کرے گا اس بات پہ انا کہا جی الیکشن کی چلو دوسرا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی جنرل الیکشن تو گرفتاری دینی ہے یہ تو پکڑیں گے رانا صلی اللہ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں مسئلہ ملکہ باقی اگر کہیں آٹے کی کمی ہے تو جیل کے کھانے میں کوئی کمیشہ بھی نہیں ہے وہاں پورا ہے وہ ملے گا اگر سو بندہ بھی پھڑا گیا نا اچھا جی پکڑا کون جائے گا خان صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی جو ڈائی ہارڈ جو فرنڈ لائن ہے انہوں نے کہا جی پھر پیچھے ہاں پیچھے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا ابھی تو فرنڈ لائن خام بات پڑی ہے وہ میں نے تو سوچا مجھے تو نہیں پہلے ملکہ یہ چیز میرے ذہن میں نہیں ہے خان صاحب کے ذہن میں آتا ہی کچھ نہیں اس طرح کی اس کا پھر وہ پیچھے آٹ گیا وہ کہا جی نوے دن میں اگر الیکشن آگا اچھا خان صاحب کے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا تو پی ڈی ایم کے ذہن میں کیا آتا ہے ابھی آپ میں آپ کو ایک منٹ یہ ان کے نمائند الیکشن لڑیں گے پی ڈی ایم کے پنجاب کی خصوصاً میں بات کر رہا ہوں اور وہاں پر کمپین کے لیے جائیں گے ان کے اپنی لیڈرشپ ٹکٹ نہیں ہوگا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا پھر فائدہ ہی کیا بھی جب آپ کہہ چکے ہیں بھی الیکشن نہیں لڑیں گے پھر ازاد ہے سیت سے کیوں الیکشن اچھا ٹھیک ہے مقام انمائندہ اگر حالات کو دیکھتے ہو اپنے حلقے کو دیکھتے ہو الیکشن لڑتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے لیکن وہ صاحب جی پھر آپ لیڈرشپ کیوں اس کے لیے جا رہے ہیں کمپین کے لیے اس بات پر نا یہ دیکھیں کہ لیڈرشپ کی پہلی بات ہے کہ اب بھی فل ان فینل ڈیسیجن تو نہیں آیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ان کا تو یہی فیڈ ڈیسیجن ہے نا کہ وہ نہیں کر لڑیں گے الیکشن نہیں 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 آپ پی ڈی ایم نہیں لڑے گی الیکشن یہ ٹیکنیکلی لفظ ہے پی ڈی ایم نہیں لڑے گی ازاد لڑے گا اچھا پھر آپ دوسری تعویل یہ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایم تو نہیں لڑے گی لیکن پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اپنے اپنے طور پر لڑیں گے وہ ازاد لڑیں گے ازاد نہیں بھی لڑیں تو بھی تعویل کریں بھی وہ پی ڈی ایم کا کوئی جمعوری اصل یہ تھی کہ اصل یہ چیز ہے کہ ابھی آپ پچھلے دنوں ہم نے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری لگائی تھی شباز صاحب کے کہ آپ پوچھیں ذرا پی ڈی ایم کے رانواز کیا الیکشن لڑنے کا ہمارا کیا وہ لیکن کیونکہ اس پر ابھی بیٹھک نہیں ہو سکی تو اس چیز کو فیلحال پی ڈی ایم ہی برقرار رکھا گیا ہے الائنس کو اچھا ہاں پھر اس میں یہ چیز نظر آئی کہ پی ڈی ایم پھر اس طرح کرے گی ازاد آپ پارٹی الیکشن جل سے تاہے تھے پہلی الیکشن لڑیں نہ لڑیں مریم نواز صاحبہ کا جو روٹ ہے ابھی تک انہی کی آیا نا پی ڈی ایم میں سے مولانا صاحب کا نہیں آیا بڑے دو پارٹی ہیں پی ڈی ایم کی یہ ہیں این پی اور پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ ایجاد رکھیں وہ اتحادی ہیں حکومتی پی ڈی ایم میں نہیں ہے پی ڈی ایم میں نہیں ہے پی ڈی ایم کی ایم نہیں ہے نہیں ہے اچھا ایم کی ایم بھی اتحادی ہے ہاں ہاں وہ تو بعد میں ہے ٹھیک ٹھیک پی ڈی ایم میں یہ ہے ملکہ چھوٹی باقی چھوٹی جماعتی اس میں دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیڈ اور جیجوائی اصل یہ جماعتیں ہیں تو بہرحال وہ پی ڈی ایم اس وجہ سے بھی جاری الیکشن میں کہ تحریک انصاف لڑی ہے اب اس میں مسئلہ تک جو مقامی تنظیم میں ہوتی ہے وہاں ابھی اس لیول کی آپس میں الائنس نہیں ہے اب آپ کو پتے بھکر میں الیکشن ہو رہے ہیں نی نائنٹی سیون میں وہاں پر پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار ہے اور وہ بلیت تفاق کواہورڈ فیملی ہے ملکمجرد علی کواہورڈ صاحب میں آج کل انہوں نے پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے اور نون لیگ کی طرف سے اگر الیکشن لڑا جاتا ٹکٹ کے اوپر ہے تو زہری بات ہے مطلب ایک چاہو یا وہ ایک کناؤ کی صورت آ جاتی اور پھر پارٹی بیس پر گولہ باری ہوتی تو اس چیز کو بچنے کے لیے اچھا اب جو وہ آل پارٹیز ہوگی پھر میرا خیال یہ ہے کہ آگے بھی سکون چلے گا ہاں جی الیکشنگ تک بہرحل اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو میں اس کو اب بہتر سمجھتا ہوں کہ صرف دہشتگردی نہیں مسئلہ جو اب انہوں نے یہ رکھا کہ اب پوری قومی لیڈرشپ بیٹھی ہوگی وہاں آئی ایم ایف کے معاملات رکھے جائیں گے یہ بہام ختم ہو جائے گا کہ ڈھکے چھپے معایدہ ہوا ہے یا کیا ہوا کھل کے صورتحال پبلک ہیں اس میں پی ڈی ایم کو فیدہ ہے ہن صحیح نہیں اور میرے خانمی یہی وہ پتہ تھا جو عمران خان کھیلتے آ رہے تھے بھی ہر چیز قوم کے خطاب میں رکھ دیتے تھے کہ بھی اب اس طرح کرنا ہے اب ایک قیدہ فورم کے اوپر جب رکھی جائے گی افیشلی پھر مزا آئے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے اس کے لیے پبلک کا بھی فیدہ ہے اچھا دوسرا خان صاحب کی وہ جیل بھرو تحریک سے بھی ہم وہ دیں گے دیکھو جیلیں جب بھی بھری گئی ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں کہاں سے وہ پہلے پرفار میں فل نہیں ہوئے ہماری تاریخ میں ہم جو جانتے ہیں دو تین دفعہ جیل بھرو تحریک ہوئی ہے تو اس میں تو کار کون چلا گیا ہے لینے لگ گئی ہوں کہا جی چاہے وہ ایم آڈ ڈی کا ٹائم تھا یا انگریز کے خط میں نبوت تھی ترپن کی تھی جی تو اس میں اچھا پھر جیل بھرو تحریک جو تعلق ہے نا وہ اگر آپ کی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے تب ہے اس کے علاوہ نہیں ہے اگر آپ کی لیڈرشپ لیڈرشپ پروٹیسٹ پہ ہوتی ہے وہ گرفتار ہوتی ہے تو پیچھے پریشت ڈالنے کے لیے اب تک یہی ہوا ہے جب یہ اگریز کے دور میں ہوا تب بھی ہی ہوا تھا اس کے خط میں نبوت تحریک کے وقت ہوا تھا تب بھی الیکشنز کے لیے اور شیاسی مطلب اس پوائنٹ کے لیے کبھی بھی دنیا میں کہیں جیل بھرو تحریک نہیں ہوئی لیکن خان صاحب کرنے جا رہے تھے اور وہ پھر روک گئی اب شباز گل صاحب بھی ان کا کل ٹوئیٹ آیا ہے تو اس پہ ابھی ہم ایک علیدہ سے بھی وہ کہنے جو بڑھیں تو حالات اچھے نہیں ہیں خان صاحب کے اس کے لیکن یو ٹرن وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کی قوالٹی ہے اب انہوں نے ایک مرتبہ بھی حساب ہاں جی میں نے کہا جاں بازو رین دیو بس